سب سے پہلے پہلی بڑے خبر کی کورونا مہماری کے بیچ بازار کھولنے کو لے کر چھاتروں کے روش کے چلتے آخر کار حریانہ سرکار نے ایک فروری سے شرطوں کے ساتھ گیارویں اور بارویں کے بچوں کے لیے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے شکشاوی بھاگ نے سکول کھولنے کی گھوشنا جاری کرتے ہوئے کہا ہے جن بچوں نے کورونا کی پہلی ڈوز لگوا رکھی ہے صرف انہی چھاتروں کو سکول میں انٹری ملے گی اچھتر یہ بیٹھک میں حریانہ سرکار نے فیصلہ لیا سکول شکشاوی بھاگ جلد ویسرت آدیش جاری کرے گا وہیں شکشاوی منطری کمرپال گرجر نے کہا پردیش کے پہاڑی شیطروں میں موبائل ٹاور اور موبائل نیٹ ورک نہ ہونے پر بچے آن لائن پڑھائی نہیں کر پا رہے مارچ میں پرکشائیں ہیں ایسے میں بچوں کی پڑھائی ضروری ہے اسے دیکھتے ہوئے سکول کھولنے کا پرستاب تیار کیا گیا تھا سب تاہمیں تین شفٹ میں ککشائیں لگانے پر بھی چرچا ہوئی ہے اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے صحیحگی روی کالی رمن جڑ گئے ہیں روی کالی رمن پردیش کے ایسے کیا فیکٹر ہیں جس وجہ سے پردیش سرکار نے شکشاوی بھاگ نے گیارویں اور بارویں ککشا کو کھولنے کا فیصلہ لیا ہے بلکل ایسے کی سرکار سے کرونا کے معاملے لگاتار گھٹ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ہریانہ ترکار نے جو ہے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے دسویں گیارویں اور بارویں کی ککشائیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی ایک جنوری سے جو ہیں تمام جو سکول ہیں ہریانہ پردیش سے وہ کھول جائیں گے پیچھے میں کہیں نہ کہیں پچھے سر پرچھے ہیں جو سکولی چھاتر ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال کے عمر کے جو بچے ہیں ان کو ویکچین دی گئی ہے پریب پانچ لاکھ بچے ہیں جنہوں نے ویکچین لی ہے اس کے علاوہ جو بچے سکول آنا چاہتے ہیں جو اوفرائن کلاسز لگانا چاہتے ہیں وہ سکول آ سکتے ہیں اور جو بچے اونلائن کلاسز لگانا چاہتے ہیں وہ اونلائن لگا سکتے ہیں کسی کو کے لیے آنیوار یہ نہیں ہے سکول آنا پیرنٹس اگر ان کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں اگر نہیں بھیجنا چاہیں تو ان کی اٹیننٹس پہ کھوئی ترک نہیں پڑے گا تو دونے ہی موڈ سے جو کلاسز ہیں اونلائن موڈ کی بات کریں یا پھر آف لائن موڈ کی بات کریں دونے ہی موڈ سے جو کلاسز ہیں وہ لگیں گی اور اس کے علاوہ جس پرکار سے لگاتار نجی سکول سنچالک فیصلہ لے پریاد کر رہے تھے سکول کلوانے کے لیے سکال سرکار پر دواب بنا رہے تھے تو ایسے میں شکشہ منتری کورپال گجر کی طرح سے کہہ دیا گیا ہے کہ نجی سکولوں کا کوئی دواب نہیں ہے یہ فیصلہ بچوں کے بھاوشے کو دیکھتے ہوئے لیا ہے اور اس کے علاوہ جس پرکار سے لگاتار کوویڈ جو بڑھ رہا تھا اس کے چلتے جو تمام جو سکول بند کر دی گئے تھے اب تمام جو سکول ہیں وہ کل دی گئے ہیں کئی شطروں میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ایک بات کی گئی موبائل نیٹ ورک نہیں ہوتا تو اونلائن کلاسز لینے میں ان کو دکت آتی تھی تمام جو سکول تھا ان کا دورہ رہ جاتا تو ایسے میں کئی نکرین سکول کھولنے کا آریانا سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے جی ربی کالرمن یہاں پر اب بھاوقوں کے بھیتار ایک سوال اور یہاں پر پنپ رہا ہے جو پہلے سے لے کر دسویں ککشہ تک کے جو چھاتر ہیں بچے ہیں ان ککشہوں کو کب تک کھولا جائے گا کیا اس کو لے کر سرکار نے کوئی پلان ساجہ کیا ہے کہ یہ کرائیٹیریا کرونا کا ہوگا کم کرونا کیس ہوں گے تو پھر اس نے لے کر اتنے ککشہ ہم کھول دیں گے کیا کوئی ایسا پلان ساجہ کیا ہے یہ ارسل ہے کہ ابھی اس پرکار کی کوئی جانکاری جو ہے سرکار کی طرف سے نہیں دی جئی ہے جو پہلی سے اور نومی ککشہ تک کے جو سکول ہیں وہ کب کھولے جائیں گے حالانکہ لگاتار پریات یہی کرا جا رہا ہے کی جل سے جل جو تمام دو سکول ہیں وہ کھولے جائیں تمام جو نیم ہیں کووڈ کے ان کو دیکھتے ہوئے تمام جو بچے ہیں ماسک لگائیں سینیٹیجن کا اوپ یوکر ہیں تمام جو چیز یہ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سکول کھولے جائیں گے چھوٹے بچوں کی سکولوں کی کلاسز جو ہیں ابھی نہیں لگائی جائیں گے جیسے جیسے کرونا گھتا جائے گا اس پر ویچار کیا جائے گا اور آنے والے سمیہ میں جل سے جل جو ہے سکول کھولنے کا پریاد بھی آریانہ ترکار کرے گی کیونکہ لگاتار جس طرح سے کوویڈ کے دوران لگ بہت دو سال سے جو بچوں کی پڑھائی پر بھاویت ہوئی ہے کم تھوڑے تھوڑے سمیں کے بعد جو ہے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگانا پڑھا دوبارہ سے سکول بد کرنے پڑے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اب اگزام آنے والے ہیں تو تمام جو سلیبس ہے اس کو پورا کرانا ہے اس کو دیکھتے ہے اس کو دیکھتے ہوئی چھوٹے بچوں کے جو سکول ہیں وہ کھول دی جائیں گے اور خلال جو ہے نومی دس میں گیار میں اور بارمی کی جو کھول دی گئی ہیں جی تاریخ سے تمام جو سکول ہیں وہ کھول جائیں گے جی اور یہاں پر بات کریں چونکہ جیسا کی پردیش کے شکشہ منتری کمرپال گرجر بھی ایک ڈیٹا ساجہ کر چکے ہیں یہ فیکٹ سامنے رکھ چکے ہیں کہ پردیش کے پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے جتنے بھی چھاتر ہیں تقریباً ان میں سے ستر سے پچھتر پرتیشت ایسے چھاتر ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کروا لیا ہے اور جو باقی بچے چھاتر ہیں ان کا ویکسینیشن کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو لے کر کوئی جان کاری اس کو لیکش کیا لکش رکھا گیا ہے بلکل دیکھیں مافی جیسے بلکل یہ دیکھیں جس تکار سے جو ویکسینیشن کی بات کی جاری کچھ ہی دنوں میں جو ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے جو کشور ہیں جو بچے ہیں سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں کا سکول میں ویکسینیشن کیا ہے کرائے گا ہے قریب پچھتر پرچیٹ لگ بہت پاس لاکھ کے اس پاس جو ہے اسے بچے ہیں جن کا ویکسینیشن ہو چکا ہے اور جو بچے آہ پچیس پرسنٹ جو بچے بچے ہیں ان کا جلدے جلد ویکسینیشن کرایا جائے گا تمام آہ جو ہے ان کی ماتا پیتا بیباؤ کو کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ویکسینیشن جو ہے وہ ضرور کرائیں کیونکہ جو کرونا ہے اسے لڑنے میں ویکسین کافی صاحب بتائی گئی اور لگاتار جس پرکار سے پہلے یوہوں کو ویکسین دی جاری دی یا پھر جو تمام جو لوگ تھے ان کو ویکسین دی جاری دی تو اس کے بعد بچوں کی جب سے ویکسین آئی ہے تو قریب پانچ لاکھ بچے جو سکولی چھاتر ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال کے پڑھنے والے چھاتر ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے تو اب جو باقی کا جو پسیس پرسنٹ جو بچے ہیں ان کو جل سے جل جو ہے پوری ویکسینیشن کرانے کا پریہ سہیانا سرکار بزاتار کر رہی ہے اور ابھی بہاو کو اسے بھی اپیل کر رہی ہے اپنے بچوں کو ویکسینیشن جرور کر رہی ہے بہت بہت شکریہ ربی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو بے حد مہتوپون فیصلہ ہے سرکار کا حالانکہ ابھی دسویں گیارہویں اور بارہویں کے سکول اپن ہوئے ہیں اور اس کو لے کر چھاتر بھی اتصاہیت دکھائی دے رہے ہیں وہیں ابھی بھاوک بھی اتصاہیت دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں نیجی سکول کے ایسسیشن بھی سرکار پر اس طریقے سے بات رکھ رہے تھے کہ سرکار کب فیصلہ لے گی پردیش میں کورونا اب کنٹرول میں آ رہا ہے لگاتار کورونا کا گراف گرتا جا رہا ہے یہ تمام فیکٹر تھے جو تمام آسپیکٹ تھے جو کہنا کہیں پردیش سرکار کو مجبور کر رہے تھے کہ ہاں سکولوں کو کھولنا چاہیے بچوں کی پڑھائی خراب بھی ہو رہی ہے اسی مسئلے پر اسی وشیے پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے اور میرے سہوگی کرن کھرانا جڑ گئے ہیں کرن کھرانا پردیش سرکار کا یہ فیصلہ کتنا مہتوپون ہے بچوں کو کس طریقے سے یہ اور پروتساہیت کرے گا چونکہ بچے اور ابھی بھاوک اس فیصلے کو لے کر اجساہیت ہم لگاتار سوشل میڈیا پر بھی چرچہ کر چکے ہیں اور تمام باتوں کا تمام آسپیکٹ کا فیکٹر کا ذکر بھی کر چکے ہیں کرونا کی جب پہلی لہر آئی تھی اس کے بعد سے تمام طریقے کے لوگ ڈاؤن پابندیاں ترہ ترہ بھی لگائی گئی تھی اس کے بعد چھوٹ بھی دیگئی گئی تھی لیکن اس بھی جو سب سے زیادہ پرباوت ہوئی وہ بچوں کی سکشہ پرباوت ہوئی کہیں کہ سکول جو ہے تمام راجعے میں ہریانہ میں بھی سکول لگاتار بند کرے رکھے جس کے چلتے ابھی باوکوں کو چنتہ تھی کہ بچوں کا جو بھویشہ ہے وہ کیسے جائے گا وہ کیسے پڑے لکھے گئے تو اس طرح کی چنتہ تھی اس کے مدن نظر جو ہے ابھی باوک اور بچے چھاتر لگاتار پردشن کر رہے تھے سکول کھولنے کی لگاتار مانگ کر رہے تھے اور ایک طرف کہہ بھی رہے تھے کہ جب دارو کی جو شراب کی دکانیں وہ کھولی ہوئے تو سکول کیوں نہیں کھولے جارے لگاتار پرٹیشٹ ہوڑتا ہے اس کے مدن نظر ہی جو ہے اس طرح یہ بیٹھک کری اس میں جو ہے سکشہ منتری کورپال گجر نے خود کہا کہ دس وی گیار وی اور بار وی کے جو ہے وہ سکول کھولے جائیں گے حالانکہ انہوں نے ادھر پشٹ کرا کہ کرونا گائیڈ لائن کا وہ ہے وہ پوری طریقے سے پالن کیے جائے گا سکول میں ماسک جو ہے پورا ماسک پہن کے بچے آئے گئے اور جن کو ویکسن کی ڈوز لگی ہے وہی بچے جو ہے سکول آئیں گے اور ساتھ ہی شوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پورا پالن کیا جائے گا پہ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس کی ساتھ ساتھ جو ہے آن لائن کلاس بھی چلتی رہے گی اور ساتھ ہی انہوں نے اس بیٹھ بیان بھی دیا کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا وہ نیجی نیجی جو سکول ہے ان کے دباب میں نہیں لیا یہ حریانہ سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بچوں کے بھوششے کے مددے نظر لیا ہے کیونکہ بھوششے کو لے کر جیسے کی بچوں کے ابیباوک کو چنتہ دی کہ کس طریقے سے بچے جو ہے پڑھیں گے لکھیں گے اور دوسری طرف اب جو ہے کرونا کے آپڑے بھی کم آ رہے ہیں جبکہ شکشہ منطری خود کہہ چکے کہ 75 فیز دی جو ہے بچے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کشور جو ہے تو اس کو لے کر تمام طرح کے ایکسپورٹس جو ہے ایسی ایکسپورٹس سے بھی انہوں نے مات کیجئے گا دسویں گیاروی باروی کی جو ہے سکول کھولے جائے حالانکہ ابھی جو ابیباوک ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی ککشہ کے سکول کب کھولے گے اس کو لے کر جو ہے سکشہ منطری نے کہا تھا کہ ایکسپورٹس کی جیسے جیسے بیان آئے گیا اس پر اس کے ادھار پر ہی چرچہ کر کے ہی اس پر فیصلہ لیا جائے گا بلکل یہاں پر کریں بہت سے ایسے فیکٹر ہیں بہت سے ایسے آسپیکٹ ہیں خاص طور پر کورونا کے آنکڑوں کو ہی دیکھیں چاہے دیش کے آنکڑے ہو یا پھر پردیش کے آنکڑے ہو پردیش کے آنکڑوں کی بات کریں تو تین سار دنوں سے پانچ سی دنوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا تھا لگاتار کورونا کے معاملے بڑھ رہے تھے لیکن ڈاؤن فول کا یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے اب دیکھنے کو ملائے کہ آج چھے ہزار کے قریبانی معاملے سامنے آئے ہیں اور اس سے زیادہ ہی جو مریض ہیں وہ ریکابر ہو کر ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی لوٹے ہیں پوزیٹیوٹی ریٹ لگاتار کم ہو رہا ہے سنکرمندر لگاتار کم ہو رہی ہے وہاں پر جو سکولی ایسوسییشن ہے وہ بھی مانگ کر رہی تھی جی بلکل دیشتر ہی کے سی دیش میں جو ہے کرونا کے آفرے کم مورتے تین لاکھ سے سیدھا دو لاکھ کے آس پاس کیس آئے کس طریقے سے اس کے بعد تمام طرح کی راجے سرکار پابندیوں سے چھوڑ دے رہی ہے جہاں پر کیس کم آیا ہے تو ہریانہ میں کیس کم آرتے اور اوپر سے بیوابکوں کا پردشن چھاتروں کا پردشن کی سکول کھولنے کی مانگ کو لے کر جو لگاتار پردشن کر رہے تھے تو سرکار میں کہی نہ کہی ان کے فیصلے کو ان کی جو مانگ تھی ان کو سنتے ہوئے اور ان کے مد نظر جو یہ فیصلہ لیے صاف طور پر سرکار کا کہنا ہے کہ بچوں کے بھوشے کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ لیے گے تاکہ جو بچوں کا بھوشے ہے اس سے کھلوار کسی طریقے سے نہ ہو ساتھی بچے بھی سرکشی طرح ہے اور جو ابیوابکوں کو چنتہ تھی کہ بچے جو ہے سکول جائے گے ان کو کسی طرح سے کرونا سے خطرہ نہ ہو اس پورے جو ہے ان پوری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ لیے گے کیونکہ سکشہ منترین نے خود کہا کہ کرونا نہیں ہوگا پالن ہوگا ساتھی جو ویکسین جن بچوں کو لگیا تاکہ خطرہ نہ ہو سکول جانے بعد بھی انہی بچوں کو جو ہے سکول میں انٹری ملے گی بہت بہت شکریہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو بےہت مہتوپون جانکاری ہے جو ابھی بھاوق جو چاتر اس بات کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اب ککشائیں کب سے کھولیں گی خاص طور پر بڑے چاتروں کی ککشائیں دسویں کے چاتر ہیں جو گیارہویں کے چاتر ہیں جو بارہویں کے چاتر ہیں تو ککشائیں اب کھول دی گئی ہیں لئے آپ کو بتا دیں کہ اسی مسئلح پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ساتھے نارانڈ بھی جڑ گئے ہیں ساتھے نارانڈ جی آپ کا بہت بہت شکریہ قیمت سمجھ دینے کے لیے سر آپ سرکار کے اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک سلیکار بارہویں تک کی ککشائوں کو کھول دینا چاہیے تھا سرکار کے اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہیل ڈپارٹمنٹ کی گارڈ لائنز کے انصار کورونا کی جو بھی سو بیز ہیں ان کو مدینہ جگہ رکھتے ہوئے اگر ہیل ڈپارٹمنٹ اللاؤ کرتا ہے تو بڑی کلاسز کو چاہیے ففٹی پرسنٹ کے حساب سے جرور کھول دینا چاہیے بڑی کلاسز کو نورملی آپ کہہ سکتے ہیں نائن ٹو ٹویلڈ کھول دینا چاہیے کیونکہ پجار بھی کھل رہا ہے اور بہت ساری چیز کھل رہی ہیں اور بچوں کی جو ہے پڑھائی کا بہت بہت نقصان ہو رہا ہے تو ایس او پی کا اتحان دکھتے ہوئے اب بچوں کو ویکسین بھی ایک دوز لگ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی کا نہیں تو کم سے کم آتے بچوں پر ساتھ تو بھی دیا لوگوں کو کھول دینا چاہیے جی لیکن سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ دسمی گیارہمی اور بارہمی ککشا کو ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک فروری سے لیکن جو باقی ککشائیں بچی ہیں اس کو لے کر بھی ابھی بھاوق لگتار آکروشت ہیں بھی تر سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ککشاؤں کو آپ کھولیے ہمیں چاتروں کو پڑھانا ہے چاتروں کی پڑھائی خراب ہو چکی ہے ڈیڑھ دو سال کا وقت بیچ چکا ہے جو سوچ سمجھ جو دماغی روپ سے چاتروں کا بکاس ہونا چاہیے تھا جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے چونکہ آن لائن ککشائیں جو چل رہی ہے وہ اس طریقے سے پڑھائی نہیں کروا پاتی ہے کانسنٹریشن کی کمی ہوتی ہے بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں پریکٹیکل ککشائیں اگر لگتی ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے میں اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نائن سے ٹویلٹ کے کلاسز جو ہے نا بلائی جا سکتے ہیں کمشاتر سنکھا کے آدھاس پر چھوٹے بچے بھی اس میں کوئی دور ہے نہیں کہ آن لائن ککشا سے وہ بات نہیں ہے جو ایک کلاس تیچر میں کلاس اور بچے کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اس کی بینا تو اچھے پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی ادھا پکاو چھاتر کے کلاس روم کا کوئی بھی کلپی نہیں ہے آن لائن بلکل فی بھی کلپ نہیں ہے اور آن لائن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے گریب بچے ہیں جن کے پاس انڈرائن فون نہیں ہیں بہت ساری نیٹ کی کمی ہے نیٹ بہت مہنگا ہویا ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی اس لئے بڑی ایک اکسہ تو 50% کے حساب سے ضرور کھول دینے چاہیے اگر چھوٹی اکسہ میں اہل دیپارنمنٹ اللہ او کرتا ہے تو ان کو کھولا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے تو بہت مہدوپون جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں فروری سے سکول کھولنے جا رہے ہیں نیجی سکول ایسوسییشن بھی لگاتار مانگ کر رہی تھی کہ سرکاروں کو مانگ کر رہے ہیں